21 رجب کا میلہ ہے چوتھمی کا میلہ ہے بودلے سرکار کی کافی کے فقراء اور سجادہ نشین کافی کے اور درگاہ کے سجادہ نشین اور کافی کے سرگرو یہاں پر موجود ہیں فقط اپنے فقراء کے ساتھ لنگر تیار ہو رہا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ خاص تقریباً یہاں پر یہ اسی جگہ پر بودلے سرکار کے فقراء ہر سال یہاں پر اپنی ڈوٹیاں ادا کرتے ہیں سخی لال شاہباز کلندر کا 21 رات کو چوتھمی کے مقام پر ایک رات کا میلہ ہے بودلے سرکار کے فقراء ہیں لنگر پکراء ہیں پوری رات یہ اپنی ڈوٹیاں ادا کرتے رہیں گے تمام کافیوں کے فقراء اور مرسل سخی لال شاہباز کلندر کی درگاہ سے ریلیٹیڈ تمام کافیوں اور ان کی سیور شریف کے تمام درگاہ ہیں ان کے فقراء سرگروہان سعادت فقیر فقراء اور مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے سے عقیدت رکھنے والے تمام فقراء اپنی اپنی ڈوٹیاں ادا کرتے ہیں ڈوٹیاں ادا کرتے ہیں فقیر فقراء سخی لال شاہباز کلندر کی میمانوں کے لئے لنگر تیار کر رہے ہیں چوتھنبی کے مقام پر اکیس رجب کو میلا لگتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مرسل سخی لال شاہباز کلندر نے ایک روٹ پکایا اور سوالکھ ولیوں کی میمانی کی اسی سلسلے میں اس نسبت سے یہاں پر اکیس رجب کو چوتھنبی کے مقام پر ہر سال ایک رات کے لئے میلا لگتا ہے تمام کافیوں کے فقراء سرگروہان اور سادات درگاہوں کے سجادہ نشین اور گدی نشین آتے ہیں مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے نقش قدم پر فقیری کے طریقت پر اپنی اپنی ڈوٹیاں ادا کرتے ہیں سخی لال شاہباز کلندر کی یہاں پر ایک بیٹھک ہے جسے تخت کلندر کہا جاتا ہے مرسل سخی لال شاہباز کلندر اور تین ان کے دوست یہاں پر بیٹھا کرتے تھے ہم مصر ہم درویش یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایکیس رجب یعنی بیس اور ایکیس رجب کے درمیان سخی لال شاہباز کلندر کی ولادت بھی یہاں اسی تاریخ ہوئی ہے تو اسی سلسلے میں یہاں پر میلا لگتا ہے ایک رات کے لئے سخی لال شاہباز کلندر کی نگری ہے فقراءوں کی ڈوٹیاں ہیں پودلے سرکار کے فقیر اور سجادہ نشین درگاہ کے کافی کے سرگرو یہاں پر موجود ہیں فقراء کے ساتھ آئیں اون ہے در یہاں پر اپنی ڈوٹی پر شامل ہے یہاں پر موجود ہیں سخی لال شاہباز کلندر کی ڈوٹی ہے ایکیس رجب کی رات کو تمام کافیوں کے فقراء تمام درگاہوں کے سجادہ نشین گدی نشین اور مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے چاہنے والے ایک تھمبی یا یک تھمبی یا چوتھمبی کے مقام پر ایکیس رجب کو یہاں پر ڈوٹی ادا کرتے ہیں میلا لگتا ہے ایک رات کا سخی لال شاہباز کلندر کے عرص مبارک کی یعنی ایکیس رجب کے بعد شروعات ہو جاتی ہے اجازت فقیر فقراء کو مل جاتی ہے کہ مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے عرص مبارک کی تیاریاں کی جائیں پوری رات یہاں پر لنگر چلتا ہے ہر کوئی اپنی حصیت سے لنگر چلاتا ہے کہیں پہ چائے کا لنگر ہوتا ہے برکے ان کا گوشت یعنی سالن بنا کر لنگر نیاز چلاتے رہتے ہیں تو کہیں پہ درجنوں دیگیں بکرہ ہی ہوتی ہیں مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے عقیدت مند اس رات کو مرسل سخی لال شاہباز کلندر کے کلندری طریقے پر چل کر ایک رات کے لیے چوتھنبی کے مقام پر تمام فقیر فقراء یہاں پر موجود ہو کر میلا لگاتے ہیں ایک رات کا میلا ہوتا ہے نہ صرف سندھ سے سیون شریف سے بلکہ پورے پاکستان برسے فقیر فقراء یہاں پر آ کر شامل ہوتے ہیں